ان کی ان کی ان کی اوقات کہاں ہے کہ مقید کرنے بیڑی آئی ہے پس چومیں گی پائے سا جا ان کی اوقات کہاں ہے کہ مقید کرنے ان کی اوقات کہاں ہے ایک شیر چھلال پور میں نہیں پناہتا وہ آپ سننی جالی میں دی بھائی ان کی اوقات کہاں ہے کہ مقید کرنے بیڑی آئی ہے پس چومیں گی پائے سا جا تو جائیں گے شام تک پاس کے پرچم کے تلے آسمانی ہتھے بیڑی آئی ہے شمولِ الفقہ حق کے بلی نہیں رہتا خدا شناس کوئی آدمی نہیں رہتا اور حسب نسب کی تحارک کی شرش ہے اس میں حرام زادوں کے دل میں علی نہیں رہتا حرام سادوں کے دل میں علیم نہیں رہتا حسب نصب کے حرم کی شرح ہے اس میں حرام سادوں کے دل میں علیم نہیں رہتا جنہاں کیا کہنا ہے آئیے وائیے لیتو میں ان کے مصروں کے سائے میں موتر امیر حلال غزبی کے ان مصروں کے سائے مزارش گزار مولانا آنا شمس خبرے سے جو ہماری بھی اس کے پہلے تحت کی شاعر ہے ایک بلندرین آ رہے ہیں سلوات سنکہ استفاد سب سے پہلے میں ا過去 میں اس جشن کے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور علماء سے اجازت کرتے ہوئے حاضر کرتا ہوں کہ خنجروں کو شاہ نے دی ہے زکاة تشنگی خنجروں کو شاہ نے دی ہے زکاة تشنگی بیڑیوں کو خون کا صدقہ دیا سجاد دیا جزا کرنا مولا سلامت رکھے آپ کو جس جس نے میرا ساتھ دیا ہے مولا ان سب کی تمام آجات دوری کریں خنجروں کو شاہ نے دی ہے زکاة تشنگی بیڑیوں کو خون کا صدقہ دیا سجاد دے تو تھک گئی تھی بیڑیاں منزل بہت دشوار تھی بیڑیوں کو شاہ تک پہنچا دیا سجاد دیا مولا سلامت رکھے مولا آپ سب کو سلامت رکھے تھک گئی تھی بیڑیاں منزل بہت دشوار تھی تھک گئی خنجروں کو شاہ نے دی ہے زکاة تشنگی بیڑیوں کو خون کا صدقہ دیا سجاد دے تھک گئی تھی بیڑیاں منزل بہت دشوار تھی بیڑیوں کو شاہ تک پہنچا دیا سجاد دے کون تھا وہ جو شبنم کی آواز میں ان ازانوں کے نغمیں سناتا رہا سنیے کون تھا وہ جو شبنم کی آواز میں ان ازانوں کے نغمیں سناتا رہا کون باد سبا بن کے اس دہر میں سارے پھولوں کی خشبو بڑھاتا رہا سنے جائے گا انشاءاللہ اکمانی لائے گی کون باد سبا بن کے اس دہر میں سارے پھولوں کی خشبو بڑھاتا رہا کس کا لہجہ تھا قرآن کا ہمزباں کون ہر ایک عزت بچاتا رہا کون جو نمازوں کی نیرات تھا جنگ میں بھی مسلح بچھاتا رہا نارا ہاں دالی جزاگر لگے یاد تو نہیں آپ کو کون تھا وہ جو شبنم کی آواز میں اندازانوں کے نظمیں سناتا رہا کون باد سبابن کے اس دہر میں سارے پھلوں کی پشکو بڑھاتا رہا جس کا لہجہ تھا قرآن کا ہمزباں کون ہر ایک عزت بچاتا رہا کون تھا جو نمازوں کی میرات تھا جنگ میں بھی مسلح بچھاتا رہا پادلوں کی گرج میں ہے کس کی صدا تشنگی بھی جہاں کی بہاتا رہا کون پانی بھی خود ہی پھلاتا رہا بادلوں کی گرج میں ہے کس کی صدا کون پانی بھی خود ہی پھلاتا رہا کون پانی بھی خود ہی پھلاتا رہا پانی بھی خود ہی پھلاتا رہا کس کی صدا کس نے بارش بھولوں کو نازل کیا تشنگی بھی جہاں کی بہاتا رہا تشنگی بھی خود ہی پھلاتا رہا سارے دریا پہار آسمان و زمین باغ جنگ دھلا کس کے صدقے میں ہیں جانگ داروں کو دی ہے یہ کس نے زیا کون مانی بھی خود ہی پھلاتا رہا جب فرشتے نہ تھے اور نہ لو ہو خلم جب فرشتے نہ تھے اور نہ لو ہو خلم کرسیوں عشو کچھ بھی نہ تھا اور وہ تھا جب فرشتے نہ تھے اور نہ لو ہو خلم کرسیوں عشو کچھ بھی نہ تھا اور وہ تھا کون تھا جس کی تطبیق بہلے سے تھی کون آدم کا پتلاہ بنا تھا قضا کے علاء مولا سلامت لگے ہیں جب پرشتے نہ تھے اب نائے ہو قرم کیسے تحرکahlہ thé اور وہ تھا کان تھا جس کی تخلیق پہلے سے تھی کان آدم کا پتلہ بنا بھی منزل آئی رہی ہیں آپ اتنا اچھا سنو رہے ہیں نتیجہ آئے گا تو اللہ جانے کیا کیفیت ہوگی جب پرشتے نہ تھے اور نہ ہو قرم کیسے اور عرش کچھ بھی نہ تھا اور وہ تھا کان تھا جس کی تخلیق پہلے سے تھی کان آدم کا پتلہ بناتا رہا کس نے آخر سل jurنی کہا یہ عرب ان کی عوقات ہی کیا بھلا کون جبریل کو بھی پہتا رہا یہ عرب ان کی عوقات ہی کیا بھلا یہ عرب آرہا ان نتیجے تک انشاءاللہ رفتا رفتا یہ عرب ان کی عوقات ہی کیا بھلا کون جبریل کو بھی پہتا رہا اب گریس کرتا ہوں منزل زیادہ ہو یہ عرب ان کی عوقات ہی کیا بھلا کون جبریل کو بھی پہتا رہا آئی آواز غیبی پروز جزا کس نے بخشا بتاؤ تو میں حوصلہ ہمتیں قوتیں طاقتیں رفتیں کون پھا جو مسلسل پہتا رہا کس کی آواز میں میری آواز تھی کس کے چہرے کے پردے کے پیچھے تھا میں جس میرا نہیں پھر بھی دنیا کو میں کس کے چہرے میں چہرہ دکھاتا رہا ارے جب یہ باتیں رسولوں سے پوچھی گئی سب نے مل کر خدا سے پسکنا کہا ایک نامِ علی تھا جو ہر طور میں ہر پہ امبر کی ہر ساتھ بچا تھا خدا سے پیچھے پھرителей نگر جہل پر آمدی نارا جزاک اللہ مولا آپ سب کو سلامت دیں اب دوسرا نتیجہ سنگیے گا آئی آوازِ غیبی پروزِ جزا کس نے بخشا بتاؤ تمہیں حسنا عمتِ قوتِ طاقتِ ریفتِ قوم پھا جو مسلم پڑھاتا رہا کس کی آواز میں میری آواز تھی کس کے چہرے کے پردے کے پیچھے تھا میں جسم میرا نہیں انکار دیکھئے توحید کو بچا کر کمیزرا کہنا ہوتا ہے جسم میرا نہیں پھر بھی دنیا کو میں کس کے چہرے میں چہرہ دکھاتا رہا جب یہ باتیں رسولوں سے پوچھی گئی سب نے مل کر خدا سے بس اپنا کہا اے کہ نامِ علی تھا جو ہر دور میں ہر حیمبر کی ست ست بچاتا رہا ارے جب رسولوں کی آواز تھننے لگی پھر رسولوں سے آ کر یہ بولے نبی تم تو تم میں محمد بھی ہر جنگ میں صرف نادِ علی کنگلہ دارا جزاکاللہ مولا سلامت رکھیں مولا آپ سب کو سلامت رکھیں جزاکاللہ مولا آپ سب کو سلامت رکھیں آپ سب کو کربلائے مولا کی زیارت نصیب فرمائے نجف اشرف کی زیارت نصیب فرمائے مولا جزاکاللہ مولا مولا سلامت رکھیں سلامت رکھیں سنیے حاضر کر دے تو ہوں بھائی چوم نے آئی ہے چوم نے آئی ہے میراج بھی پائے سچار کالی کملی کی ضرورت ہے ردائے سچار سنیے چوم نے آئی ہے میراج بھی پائے سچار کالی کملی کی ضرورت ہے ردائے سجاد حسنِ یوسف نے زلیخہ کو دکھائے ہوں گے حسنِ یوسف نے زلیخہ کو دکھائے ہوں گے چاند کے رخ پتری زلف کے سائے سجاد جزاک اللہ مولا سلامت رکھے مولا آپ سب کو سلامت رکھے اور یقین جانے یہاں سے اعلان کر رہوں گے اتنی دادی شیر پہ جلال پور میں بھی نہیں ملی تھی جون نے آئی ہے محراج بھائے سجاد کالی کملی کی ضرورت ہے ردائے سجاد حسنِ یوسف نے زلیخہ کو دکھائے ہوں گے چاند کے رخ پتہ آپ کے حوالے کہتا ہوں چاند کے رخ پتری زلف کے سائے سجاد تو بھائی آیا ہے مدینہ میں پہنسے ملیں وعدہ پر کریں اور اس کو بھائے سجاد نارے ہنداری جزاک اللہ مولا سلامت رکھے آپ سب کو چوننے آئی ہے میراج بھی پائے سجاد شیر سنیے گاگلہ چلنے آئی ہے میراج بھی پائے چوننے آئی ہے میراج بھی پائے سجاد کالی کالی کی ضرورت ہے ردائے سجاد حسن 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 زلیخہ کو دکھائے ہوں گے جانت کے رخ پہ تیری سلکت دائے سجاد بھائی آیا ہے مدینے میں پہلے سے ملنے وعد آگ پر کرے اور اس کو نبھائے سجاد نبھائے سجاد شیر نظر کرتا ہوں کہ آہ نکلے تو کہیں خوشکنا ہو جائے فراد دوسرا مصرہ دلوں میں اتر جائے گا آہ نکلے تو کہیں خوشکنا ہو جائے فراد جب سکینہ کو کلے جیسے لگائے سجاد ہائی در یعنی جزاک اللہ مولا آپ سب کو سلامت رکھیں چوم نے آئی ہے مہراج بھائے سجاد کالی کمڈی کی ضرورت ہے رہدائے سجاد حسن یوسف نے زلیخہ کو دکھائے ہوں گے جانت کے رخ پہ تیری سلکت سجاد سائے سجاد ان کی اوقات کہاں ہے کہ مقید کرنے بیڑی آئی ہے پس چومیں کی پائے سجاد ان کی اوقات کہاں ہے کہ مقید کرنے ان کی اوقات کہاں ہے ایک شیر چلالپور میں نہیں پناہتا وہ آپ سننی جالی مہردی بھائی ایک شیر چھوڑ گیا تھا ان کی اوقات کہاں ہے کہ مقید کرنے بیڑی آئی ہے بس چومیں کی پائے سجاد تو جائیں گے شام تک آپ پاس کے پچھم کے تلے آسمانی ہتھیری پہتھائے سجاد ہائی جزاکلہ آپ سب کا شکر گزاروں آپ سب کا شکر گزاروں میں میں کس کس کا شکر عدا کروں جو جہاں بیٹھا ہے سب کا شکریہ ان کی اوقات کہاں ہے کہ مقید کر لیں بیڑی آئی ہے بس چومیں گی پائے سجاد بھائی آیا ہے مدینہ میں بہن سے ملنے وعداق پر کرے اور اس کو نبھائے نجا مجمع ملکہ ایک بار بول دیں وعداق پر کرے اور اس کو نبھائے نجا نبھائے سجاد تو شمر کو خود کرم آجے پر حیائنے لگے ہوسوہیت میں سکندہ کا بہا ہے سجاد زندہ بات کتواء زندہ بات какая کیا key lime زندہ بات کتواء جزاک اللہ مولا سلامت رکھیں آپ سب کو لیجی اب آپ کی فرمائشوں ہی بھور شکت ہو رہا ہے لیجی اب سن لیجی جلدی جلدی حاضر کر دیتا ہوں لیجی حاضر کرتا ہوں دن کھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو مجھ کو ملا ہے علی سے مجھے مر جانے دو لیجی دوسری فرمائش پوری کر دیتا ہوں آپ کو پیٹھنے ہی کو دوں لیجی حاضر کرتا ہوں مجلس کے تبرک جہاں پاکتے نہیں جاتے ان لوگوں سے ہم بھی کبھی کننے نہیں جاتے اے منکرے اے قرار علی علی و علی اللہ دہلی سے نجف چونے کتے نہیں جاتے جزاک اللہ جزاک اللہ مولا سلامت رکھیں آپ مولا آپ سب کو زندہ و پہندہ رکھیں جزاک اللہ مولا سلامت رکھیں دیجئے اب آپ کی اگلی فرمائش میں حاضر کرتا ہوں اے قلم سبر و شجاعت کے مسائل لکھ دے میں تیری فکر کا ہر وحر ہوں قائل لکھ دے میں بھی کاری ہوں تیرا میں تیرا سائل لکھ دے یعنی ٹوٹے ہوئے نیزے کے فضائل لکھ دے جنگ و لکھ جو کسی دور میں بھی کی نہ گئی وہ شجاعت کے جو مختل میں بھی دیکھی نہ گئی زفائے پیر میں ہے حیدر کرار کا وار برقِ ذکر فہے جاپرِ دیار کا وار مجھ کو معلوم ہے ہمساس جگردار کا وار یاد ہے پرسرِ مستشہِ افرار کا وار جو شجاعت سب سے بڑا تھا اسی جنرار کا وار مجھ کو پتلا دے ذرا شیقِ علم دارگاہ جزاک اللہ جزاک اللہ میں جلدی جلدی مندین تک آتا ہوں حسرت و یاد سے بختل میں بہتر کا تواؤں قاسی وانو محمد علی اکبر کا تواؤں کبھی زینب کبھی آبی کبھی اسغر کا تواؤں رات پر کرتا رہا ہے میں سرور کا تواؤں صبح آئی ہے تو میں اس امامت دیکھی سم نے ٹوٹے ہوئے نیزے میں قیامت دیکھی دیکھے ہیدر کی بھی کرتا تھا تلاوت نیزہ پرات تھا یاد ابباس کی آیت نیزہ سورہِ صبر کی کرتا تھا تلاوت نیزہ ایک قیامت تھا قیامت تھا قیامت نیزہ ارے جس نے توڑا تھا اسی شیرِ جلی سے پوچھو اس کی رفدار حسین ابن علی سے وہ جزاگ اللہ مولا سلام آبی مرضی نہیں آئی ہے انشاءاللہ مرضی تک جلدی جلدی پہنچا دوں ساری تلواروں پہ ہوتی ہے قیادت اس کی یہ جہاں ہوتا ہے ہوتی ہے قیامت اس کی ایک ہی بیت میں سمجھاؤں قرامت اس کی موجزہ نیزہِ ابباس کا سرمایا ہے اس کی تعظیم کو موسیٰ کا آسا آیا ہے جزاگ اللہ مولا سلامت رکھیں موجزہ نیزہِ ابباس کا سرمایا ہے اس کی تعظیم کو موسیٰ کا آسا آیا ہے سہمہِ اہلِ حرم کا تمسیحہ نیزہ سوہِ آشون شہ زینب کا بھروسہ نیزہ کیا بتاؤں میں تمہیں کیا ہے جنی کا نیزہ ہوگا رجعت میں یہ معلوم ہے کہ ہے کیا نیزہ اپنے چھوڑے بچوں کو بتا دو رجعت اس دن کو کہا جاتا ہے کہ جب ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے ہمارا امام آئے گا بہتر شہدہ آئیں گے انتقام دیا جائے گا خون امام حسین کا انتقام دیا جائے گا قتل محسین کا قتل موضہ ہے کائنات کا اس دن کو کہتے ہیں رجعت وہ شیعہ نہیں کہ جو رجعت پر پر دانہ رکھے ہوگا رجعت میں یہ معلوم کہ ہے کیا اب حاضر کرتا ہوں سنیے حاضر کرتا ہوں تیغِ حیدر کی برکرتا تھا تلاوت نیزہ پڑھ رہا تھا یدِ ابباس کی آیت نیزہ سورہِ سمر کی کرتا تھا تلاوت نیزہ سورہِ اہلِ حرم کا تھا مسیحہ نیزہ سُدھِ آشون تھا زیند کا بھروسہ نیزہ کیا بتاؤں نہ تمہیں کیا ہے جنی کا نیزہ ہوگا رجعت میں یہ معلوم کہ ہے کیا نیزہ ارے نہر پر اس کا کہا جاؤ حشن دیکھا ہے تم نے نیزہ نہیں دیکھا ہے عالم دیکھا ہے تم نے نیزہ نہیں دیکھا ہے عالم دیکھا ہے کیا آپ کہنا ہے زندہ بار زندہ بار نیزہ دیاری ہائی دیاری ہائی دیاری زرہ جھوپکے بولو زرہ جھوپکے بولو سمیل کر بولو زرہ اوچہ بولو زرہ اوچہ بولو شرمانہ جھوڑو ڈالی کی لجگ میں جڑیوں کی جہنگ مہنگ میں بھولوں کی مہنگ مہنگ میں تو بوتو کنارہ میری آنگ کا تارہ نبیوں نے پتارہ بھٹکو تو سہارا زہرہ کا شوہ ہے جبریل کا نیچہ کعبے میں ملا دت مسجد میں شہادت تیرے قبر کے باہے آنگوں کی نگر میں داروں کی چمک میں بھولوں کی مہنگ میں دوبوں تو کنارہ بھٹکو تو سہارا بھٹکو تو سہارا میں مرجل ہوں تو میری کبر پر لکھنا سلمان کا مولا بوزر کا مولا امبر کا مولا مغنات کا مولا مغنات کا مولا ہم سب کا مولا ہم سب کا مولا ہم سب کا آقا ہم سب کا دادا ہم سب کا مالک ہم سب کا رہبر ہم سب کا رہبر آدم کا مولا آدم کا مولا زکریہ کا مولا زکریہ کا مولا ہینو کا مولا ہینو کا مولا سالے کا مولا سالے کا مولا ہینو کا مولا ہینو کا مولا ہم سب کا مولا ہم سب کا مولا ہم سب کا مالک دو قبر کے باہر جو کر لے در قبر کے مندل جنت کی ملکہ ہے زہرہ زہرہ کا جوہائے جنت کی ملکہ ہے زہرہ زہرہ کا جوہائے نارا حیدری بابا جے بلندہ رہے سلوال نظر جزاک اللہ مولا سلامت رکھیں ہاں جزاک اللہ مولا سلامت رکھیں بھائی اسی طریقے سے سنتے رہیے گا جزا سن رہے گا خیمہ اہل حرم کا تھا مسیحہ نحضہ صبح آشون تھا زینب کا پھروسہ نحضہ کیا بتاؤں میں تو پھر سے مجھے اس منزل پہ آنا پڑے گا کیا بتاؤں میں تمہیں کیا ہے جری کا نیزہ ہوگا رجعت میں یہ معلوم ہے کیا نیزہ نہر پر اس کا کہاں جاؤ حشم دیکھا ہے تم نے نیزہ نہیں دیکھا ہے پورا مجمع ملکہ اسی کیفیت میں تم نے نیزہ نہیں دیکھا ہے ہم نے ہر صفحے رجعت میں یہی دیکھا ہے ساتھ میں نیزے کے سوکھا ہوا مشکیزہ ہے پھر سے ابباس کا ایک دام سوئے دریا ہے نہر پر آ کے یہ خاضی سے کوئی کہتا ہے ہسرت حملہِ عباس کو راحت دیں گے آج شفیر ہی نیزے کو اجازت دیں گے میں سلام کرتا ہوں جس نے اس مصرے پہ دا دی ہے ہسرت حملہِ عباس کو راحت دیں گے آج شفیر ہی نیزے کو بس منزل آنے والی آپ اتنا اچھا سنائے آپ نے اس نتیجے سے پہلے نتیجے تکلتا جانے کیا کیا ہوگی ہوگی دو بندور نتیجہ سنیے خیب سے آئے گی پھر نہر پت کوئی آواز آج ایک شیر ہواوں میں کرے گا پرواز اس طرح ہوگا قائمت کے سفر کا آغاز آکے شجیر ہی بتلائیں گے مقتل کا یہ راز کیا ارے رخ ہواوں کا لب نہر سے موڑا کیوں تھا میں نے خود نیزے عباس کو پول آگیا جزاک اللہ آگئے اس مرضی کا رخ ہواوں کا لب نہر سے موڑا کیوں تھا میں نے خود نیزے عباس کو میں نے خود نیزے عباس کو دوڑا تو تھا غیب سے آئے گے ساحل پر رہیں گے مولا جنگ زہرہ کے دشمن سے کریں گے مولا نہر کی سنگ کو جس طرح پر رہیں گے مولا القمہ پر یہی قاسی سے کریں گے مولا امہ زہرہ کا بھی عرمان نکالو عباس ارے تشنگی یاش کو نیزے کی پچھان دو عباس بس یہیں تک آپ کو لانا تھا اے ایک نارا تھا اور سر سے عباس اے ایک نارا تھا اور سر سے زینب کی فریاد ہے زینب کی فریاد ہے سکینہ کی جو آس ہے انشاءاللہ وہ نارا لگے گا انگلے بند تک لے کر کے آیا ہوں عباس ہے وہ بند پنا دو انشاءاللہ وہ کیفیہ پیدا ہوگی اور سا بھائی میں ترائی کے عباس ہے عباس ہے پورا مجمع مل کے ہاتھوں کو اٹھا کر حیدری حیدری بس اس منزل تک لانا تھا امبہ زہرہ کبھی ارمان نکالو عباس تشنگی یاش کو نیزے کی نیزے کی کیسے سنگیے اس طرف غصر زمینوں میں گڑے ہیں قاتل مولا کے چانے والے شہزاری کے دشمنوں سے دشمنی رکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں اس طرف غصر زمینوں میں گڑے ہیں قاتل ارے دائیں اور بائیں میرے جتے پڑے ہیں قادر سبان اللہ جزاک اللہ مولا سلامت رکھے دیکھیں میں میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن خدا مجھے ہتھار سال میسر کرے اور اس کے باوجود میں ایسی بیعت کہنے کی کوشش کروں جو اس بند میں سنانے جا رہا ہوں تب بھی کہنے نہیں پاؤں گا آپ کو سنو دیتا مولا کی آتا ہے آتا ہوا دیتا آتا اس طرف قسم سمینوں میں گھرے ہیں قاتل آنی بھائی اس طرف قسم سمینوں میں گھرے ہیں قاتل دائیں اور بھائیں میرے چکے پڑے ہیں قاتل میری چندہ کے یہی سب سے پڑے ہیں قاتل وہ مدینے کی فشیلوں پہ کھڑے ہیں قاتل کھڑے قاتل ارے دردام ماں کا کچھ اس طرف میٹھانا پاس پسلیوں میں کوئی نیزہ چھوان آ بابا دو بندرہ زہم دردام ماں کا کچھ اس طرف ہم جانا پاس پسلیوں میں بھی کوئی نیزہ چھوانا عباس ظلم سارے ہی انہیں یاد دلانا پاس ظلم سارے ہی انہیں یاد دلانا پاس ان کی چھت ان کی زمینگوں سے بلانا پاس ان کی چھت ان کی شرعہ کا ٹائم نہیں ہے یہ جمعہ مولا کائن کا خدا کی لانا تھو ان لوگوں پر جنہوں نے میرے گھر کی چھت کو میری زمین سے ملایا تھا دعائے سام قریش میں ان کی چھت ان کی زمین وں سے ملانا پاس ارے دعا کو کسر آج تک کھانا پاس ان کو کبرو کرو تک کھانا پاس پیس سنے بیت یہاں سے کھر آخر تک سام ان بیت ملا حضا فرمائے ظلم سارے ہی نے یاد دلانا پاس ان کی چھت ان کی زمین سے ملانا پاس دعا کا سر تک کھانا پاس ان کو کبرو کے سق ای فاس ان کو کبرو کے سق عیفہ اٹھانا عباس ارے وہ سزا قاتل محسن کو سنائی جائے گھر میں زہرہ کے بھی عبید منائی آخری بن بن وہ سزا قاتل محسن محسن کو سنائی جائے گھر میں زہرہ کے بھی عبید ان کے رخ سار پہ ہو ایسا تمہ چا پاس آخری مند اور آپ کی زحمت محسن ایسا تمہ چا پاس زخم پر زخم نکے اور ترو تازہ پاس ان کے کانوں کی لاؤں پر ہو ہم لا پاس پھر سے مختل میں بہے فون کا دریان عباس ارے اس طرح نام و نشان ان کا پیتایا جائے گھر جلایا ہے تو ان کو بھی جلا رہا جائے پاس ملانا جہاں ملانا جہاں ملانا جہاں ملانا جہاں جس پر یہ کائنار قدم بھی نہ رکھ سکے اسگر کو اس زمی پہ انسانیت کی لاج بچانے کے واسطے مقتل میں اپنے سر کو کٹانا جہاد ہے سمجھا گئے جہاں کو یہ مولا کائناہ بھوکوں کو بھوکا رہے کے کھلانا جہاں سمجھا گئے جہاں کو یہ مولا کائناہ آخری شیر سے مکمان سمجھا گئے جہاں کو یہ مولا کائناہ بھوکوں کو بھوکا رہ کے کھلانا جہاد ہے تو پشنا لبی نہر پر قبضے کے پاوچو پان بھوکا کے پھیکھے جانا جہاں پانی پی لے جتنا چاہے جتنا چاہے پی لے مجھے آپ کے پورے چہرے آنے بھوکا یہی بہت آخری اب آپ نے آخر میں ایسی بھرمائش کی ہے سب سے زیادہ قوت اسی غلام کے لیے ہو حاضر کر دیتا ہوں مجھے آپ کی آج پجھانا جہاد ہے نہ محبت نہ موتت نہ ملا مانگی ہے نہ فضائل نہ فضیلت نہ سنا مانگی ہے نہ کبھی مصدت اسلام کی طولت مانگی ہے نہ یہ تلوار چلانے کی عدا مانگی ہے نہ یہ جرار نہ کرار نہ خیبر میں عالم نہ یہ آنکھوں کی حسیبت نہ شبہ مانگی ہے نہ کبھی نفسی مانگا نہ شبہ فترت جا نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی نظام مانگی ہے نہ یہ بششمس کا چہرہ نہ یہ ولیہ کسول نہ یہ دولہ نہ حماد صدا مانگی ہے نہ کبھی حضرت دعو پلہ جا مانگا نہ کبھی قید کے پردے کی صدا مانگی ہے تو عمر بر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی اس نے عباس کے آنے کی دعا